وہی راجداری لکھنوں میں سواست ویباک کی بڑی لاپرواہی سامنے آئی ہے آپ کو بتا دے کہ بینہ کوویڈ ویکسینیشن کرائے لوگوں کے نمبر پر سواست ویباک کوویڈ ویکسینیشن کا سکسیسفل میسج کے ساتھ کوویڈ سرٹیفکٹ دے رہے ہیں جس میں صاف کی لکھا ہوا ہے کہ کوویڈ سیلڈ کی پہلی اور دوسری ڈوز لگا دی گئی ہے ویس سواست ویباک کی لاپرواہی پر سی ایم اوہ سے ماملے کے بارے میں پوشتاج کیا گیا تو سی ایم اوہ نے بتایا کہ میں خود کوویڈ پوزیٹیو ہوں اور تیز مخاصر پیڑت ہوں سواست ویباک کی پورٹل میں سمسیہ ہے جس کو صحیح کرائے جا رہا ہے میرا نام سکیرتی دکشت ہے اور میں لکھناو کی نیوازی ہوں لکھناو بخشی کا تعلاب میں میرا گھر ہے اور میری ابھی سیکنڈ ڈوز دیو تھی جس کے لیے میرے پاس ڈی ام آفیس سے پون آیا تھا پرسو پون آیا تھا کہ آپ کے سیکنڈ ڈوز دیو ہے اور آپ جل سے جل اس کو لگوا لیجئے تو جب میں نے آج پتا کیا ڈی ام آفیس سے کہ سیکنڈ ڈوز میں کہاں سے لگوا سکتی ہوں تو انہوں نے مجھے سینٹر بتایا کہ اس سینٹر پر جائیے آپ کی سیکنڈ ڈوز لگ جائے گی جیسے ہی میں نے یہ پتا کیا اس کے ایک گھنٹے کے بعد میرے پاس میسج آتا ہے کہ آپ کی سیکنڈ ڈوز لگ چکی ہے اور آپ اپنا سرٹیفیکٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کوبین کی سائٹ پر جا کے تو جب میں کوبین کی سائٹ پر گئی کوبین کی سائٹ پر جا کے میں نے جب وہاں پر اپنا سرٹیفیکٹ دیکھا ڈاؤنلوڈ کیا تو اس میں میرا ہی نام لکھا ہوا تھا کہ آپ کی سیکنڈ ڈوز لگ چکی ہے اور آدل نگر سینٹر سے کسی سندھیا نام کی کسی ڈاکٹر نے وہ سیکنڈ ڈوز ہماری کسی کو لگا دی جبکہ ہم اپنے گھر پہ ہیں کیا اسے سواستے بیباگ کی لاپرواہی نہیں کہیں گے جہاں سرکار ویکسین کی طرف اتنا دھیان دے رہی ہے سرکار کورونا کو ختم کرنے کے لیے کتنا کچھ کر رہی ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم نے اتنی ویکسین لگوا دی ہیں آپ کورونا سے لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے وہیں دوسری طرف سواستے بیباگ اتنی بڑی لاپرواہی کیسے کر سکتا ہے کی ویکسین ہمارے لگی بھی نہیں ہے اور ویکسین کا سیٹیفکٹ ہمارے پاس آ چکا ہے اس طرح سے تو کورونا اور فیلے گا اگر اسی طرح سے یہ لوگ سواستے بیباگ لاپرواہی کرتے رہیں گے تو کورونا اور زیادہ فیلے گا تو میرا سواستے بیباگ سے یہ میری میرا انورود ہے اور سرکار سے میرا انورود ہے کہ اس طرح کی لاپرواہی نہ کی جائے جس طرح جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ کیا جائے اس پہ تھوڑا گھان دیا جائے اور اس پہ کاریوائی کی جائے